تو ہیومنسٹک یہ اگر بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ فینومنہ جو رہا ہے انسان کے سروائیول کا ایک بیسک نیڈ تو ہوتی ہی ہے لیکن آرٹ بھی ایک بہت بڑی نیڈ ہے جس کے بغیر انسان کا سروائیو کرنا کلرلیس ہو جاتا ہے اور اگر کریٹ نیشنز کی بات کی جائے اور اگر ڈومینٹ کلچرز کی بات کی جائے تو آرمیز اور پولیٹیکل سیٹ اپ سیاسی سیٹ اپ تو ہوتے ہی ہیں بڑی بڑی قوموں کے پاس لیکن جن قوموں نے رول کیا ہے جن قوموں نے دماغ کو بدلا ہے انسان کا انٹیلیکچول ایولوشن میں اپنا پارٹ ڈالا ہے یعنی کہ ذہنی طور پر ارتقاء پر انسان کو مجبور کیا ہے ان کے کلچر بھی بہت ہائے رہے ہیں وہ صرف فوجوں کی بیس پر رول نہیں کرتے رہے ان کے رائٹرز ان کے پینٹرز ان کے سنگرز اور ان کے آرٹس جو ہیں وہ ایک ہائی کلچر تشکیل دیتے ہیں جو کہ دنیا کے لیے مثال قائم کرتا ہے اگر بات کی جائے رینیسانس کی جس کو اردو میں نشاتے ثانیاں کہتے ہیں جو یورپ میں تحریک چلی اور جس تحریک کی بدولت ذہن کھلے آرثرڈاکس کرسٹینٹی کی جو مسائل تھے جس نے انسان کو بیک ورڈ بنا رکھا تھا اس سے آزادی ملی انڈیویجوالزم پروان چڑھا انفرادیت کی سوچ آگے بڑھنا شروع ہی انسان کی جو تقریم ہے یا ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوا کیا اور کرٹیکل تھنکنگ برینز پیدا ہوئے تنقیدی ذہن پیدا ہوئے اس تحریک کی جو بیک بون تھی وہ آرٹ تھی مائیکل انجلو کی بات کر لی جائے یا بڑے بڑے پینٹرز کی بات کر لی جائے ٹھیک ہے ڈاوینشی کی بات کر لی جائے وہ سارے رینیسانس کے کنٹریبیوٹرز تھے ان کی بدولت انسانی ذہن نے ترقی پائی آگے بڑھا اور جو باربریزم کی ڈارک ایج منٹالٹی تھی جو سیاہ دور تھے انسان کی تاریخ کے اس کو پیچھے چھوڑ کے سیولائزڈ معاشروں کی جانے بڑا انسان اسی طرح اگر جرمن کلچر کی بات کر لی جائے تو جرمن اسٹری کے اندر جو آرٹس تھے ان کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی اور بہت سے آرٹسٹ فلوسفرز بھی تھے نیچے کی اگر میں بات کروں تو بہت زبردست پیانس تھا پیانو بجایا کرتا تھا لوگ دور دور سے سننے آیا کرتے تھے اس کو اسی طرح ریچرڈ واگنر کی اگر میں بات کروں جو کہ نیچے کا آئیڈیل بھی رہ چکا ہے تو وہ اس نے کتابیں لکھیں شوپن آر کی فلوسفی کے اوپر بہت بڑے بڑے میوزیشنز تھے جرمنی کے اندر بیٹ ہوون تھا باک تھا یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے جرمن کلچر کو ایک ہائی کلچر بنایا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو آرٹسٹ ہے اس کی اتنی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے جو شاید 21 سنچری میں بہت سے لوگ جس سے اگری نہ کرتے ہوں کیونکہ آج کل آرٹسٹ ہی اس طرح کے مرچ کر رہے ہیں تو آج کے دور کے موڈرن آرٹسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ کہاں ملتے ہیں وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اتنے پرفاؤنڈ ہیں وہ اور اگر آج ان کی بات کر لیتے ہیں تو ٹک ٹاک سیلیبرٹیز کا جو رائز ہے وہ دو چار فیکٹر سے ہو کے نکلتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو اپلیکیشن ہے اٹسیلف وہ بہت ویل سوٹڈ ہے موڈرن سائیکالوجی پہ پورا بیٹھتی ہے آکے بلو پرنٹ جانتی ہے کہ انسان کی سائیکالوجی کام کیسے کرتی ہے ایک کسمی صدی کے اندر خاص طور پر ایک ینگ سر کی جو کہ اے پولیٹیکل ہے جس کا اٹنشن سپین اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بیس تھی سیکنڈ سے اوپر کسی بھی چیز کی سیریسنس کو برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے اس کو بیس تھی سیکنڈ میں کوئی چیز دکھاؤ اور سوائپ اپ کرو تاکہ وہ آگے بڑھے اور اگلی چیز پہ جائے تو اسی لیے ٹک ٹاک کی ویڈیوز ڈیزائنڈ ہی اس طرح ہیں کہ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں ایک ویڈیو کا جو پلوٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ اگلی ویڈیو پہ جم کر جاتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ ڈوپیمین کی سپلائی ملتی رہتی ہے آپ کو ڈوپیمین ایک ہیپنس ہارمون ہے یعنی کہ جو چیز ڈیزائربل ہو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا کھانا کھانا چاہ رہے ہیں اپنی پسند کا وہ کھاتے ہیں تو ریلیز ہوتی ہے یا کوئی کام کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب وہ مکمل کرتے ہیں تو پھر ڈوپیمین دماغ میں ریلیز ہوتی ہے لیکن ٹک ٹاک ایک ایسا ڈوپیمین کا سمندر ہے جو کہ جس میں آپ کچھ نہیں کر رہے لیکن کنسسٹنٹ سپلائی ہے اس کی متواتر طریقے سے آپ کو اتنی زیادہ مقتار میں وہ مل رہی ہے کہ آپ ایک کوکین کی طرح اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اور سارا سارا دن بیٹھ کے لوگ سائکولوجس پہ جا کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا دن کہا جاتا ہے ہمیں آئیڈیا نہیں اس اپلیکیشن کی وجہ سے اس طرح کے ڈپریسٹ اور ڈیلوڈڈ مائنڈز پیدا ہو رہے ہیں اس اپلیکیشن کے افسیشن سے دوسری چیز یہ ہے کہ جو سلیبرٹی کلاس اس نے بنائی ہے پاکستان کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں بہت اچھے اچھے چینلز بھی موجود ہیں جو اچھا کانٹنٹ بھی بنا رہے ہیں کچھ سکھا بھی رہے ہیں ٹیلنٹ بھی ہے ان کے اندر آرٹسٹ بھی ہیں لیکن میں مجورٹی کی بات کر رہا ہوں مجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کوئی اوریجنیلٹی ہے ہی نہیں جن کا کریئیٹیو برین جو ہے وہ صفر پہ کھڑا ہوا ہے اور تخلیقی ذہانت کا کوئی الیمٹ موجود ہی نہیں ہے جو کہ ایک آرٹسٹ کا پہلا امتحان ہوتا ہے وہ اس میں ہی فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود مشہور کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس اپلیکیشن نے بغیر کچھ کیے آسان بنا دی ہے کہ آپ آ کے ایک سیلیبرٹی بن جائیں وہ اسی لئے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو میوزک بھی یہ خود پروائیڈ کرتی ہے ایڈیٹنگ بھی یہ آپ کے خود کر دیتی ہے آئیڈیا بھی یہ آپ کو خود دیتی ہے آپ نے صرف یہ لپ سنگ کرنا ہے بیٹھ کے یا پھر آپ پیچھے سے آئیں گاڑی سے نکل کے اور وہاں کو چلے جائیں اور ایک میلین ویوز آ جائیں گے آپ کے اور لوگ کہیں گے یار یہ سیلیبرٹی بن چکا ہے تو جب اس طرح کی اسسٹنس پروائیڈ کی جائے گی کسی پلیٹ فارم کے اوپر تو پھر ایسی کلاس نکلے گی سیلیبرٹیز کی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک صاحب جو پاکستان کے ٹک ٹاک سٹار ہیں بہت پڑے چار میلین فالوورز ہیں وہ کرتے کیا ہیں اتنے لمبے بال رکھے ہیں اور وہ چھلانگیں مارتے ہیں ہوا کے اندر جیسے مشلی تڑپری ہوتی ہے کوئی اس طرح کچھ کاٹتا ہے ان کو تو ان کی ویڈیوز پہ میلینز میں ویوز آتے ہیں اور چار میلینز سبسکرائبرز ہیں ان کے ٹک ٹاک کے اوپر تو اب اب اس حاب لگائیں کہ وہ چالیس لاکھ لوگ کون ہیں جنہوں نے انڈورس کیا ایک ایسی چیز کو جس کی اپنی اوریجنالٹی کچھ بھی نہیں ہے آپ ایسے کسی بندے کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کریں اور پوچھیں کہ آٹھ کہاں ہے تمہاری ذہنیت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کچھ جو کنزیوم کر رہا ہے اس کا تو صرف نقصان ہے جو بنا رہا ہے کانٹنٹ اس کو کچھ پیسے مل رہے ہیں وہ خوش ہوگا اس چیز سے کہ مجھے جو ہے وہ اتنا ایک لاس ٹریٹمنٹ مل رہا ہے بغیر کچھ کیے جن خواتین کا رائز آپ دیکھتے ہیں ان پلیٹ فارمز کے اوپر وہ بھی ساری ایک کیٹیگری میں فال کریں گی آپ کو نظر آئیں گی فیر سکنڈ ہے پہلی بات تو یہ ہے چٹا گورا رنگ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فیشن سٹینڈرڈز بیوٹی سٹینڈرڈز بڑے ڈیفائنڈ قسم کے ہیں اس سے لیفٹ رائیڈ ذرا سے ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس پلیٹ فارم کی اوپر یہ سارا جو بہیویر ہے کہ ایک انسان جس کو اتنا پسند ہے کہ میں میوزک چل رہا ہے پیچھے آگے میں شیڈز لگا کے واک کر رہا ہوں اور اتنا کول پلے کر رہا ہوں تو یہ منٹیلٹی آتی کہاں سے ہے اس کو بڑا مزہدار طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں فلسوفکلی ایک کتاب ہے سیمولیکر اینڈ سیمولیشنز جین بارڈریارڈ ایک فلسفر تھے فرنچ پوسٹ مارڈنس تھے تو ان کی کتاب ہے تو انہوں نے دو کانسپٹ جو ٹائٹل سے ہی واضح ہیں جیسے کہ اگر میرے کیمرہ کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو میں اس ٹائم سیمیلیشن ہوں اپنی سیلف کی اگر میری سیمیلیشن کی کوئی اور کاپی بنائے گا تو اس کو سیمولیکرا کہتے ہیں اب بات یہ تھی کہ جو بولی وڈ انڈسٹری کے اندر یا پاکستانی ڈراموں کے اندر آپ حساب لگائیں یا اور کسی ہولی وڈ موویز کے اندر جو ایکٹرز آیا کرتے تھے they were the simulation اس کی وجہ یہ ہے کہ original hero جو کہیں پہ امرج کرتا ہے less say پنجاب کے کلچر میں جو کہ بڑا aggressive ہے جو کسی کو جا کے ڈنڈا مار سکتا ہے پولیس کے جیل سے چھوٹ کے بھاگ سکتا ہے اسی طرح ہندوستان کی فلموں کی اگر بات کی جائے تو سنجدہ جو ہے وہ پولیس سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ کسی بھی بندے کو جا کے مار سکتا ہے وہ گینکسٹر بھی ہے اور وہ کول بھی لگ رہا ہے اور وہ کسی مووی میں پولیس والا بنا ہوئے شیئرز لگائے میں اس نے گلاک پکڑا ہوئے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے سگرٹ پی رہا ہے تو یہ ایک simulation ہے ایک real life badass figure کی تو لوگ بڑا fascinate ہوتے تھے اس چیز کو لے کر کہ یار کاش ہم بھی ایسے بنیں اور ایسی زندگی گزاریں اور کتنا کول پلے کر رہے ہیں یہ لوگ تو وہ تھی simulation اب اس simulation کی بھی ایک copy آ چکی ہے جو کہ ہے ٹک ٹاک آپ کو provide کرتا اور وہ اس طرح provide کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کا music کا آپ کے background میں ڈالے گا ٹھیک ہے آپ نے goggles لگانے ہیں اور آپ نے ایک 10-15 second کی walk کرنی ہیں آپ سنجدد بن گئے آپ بن گئے سلطان رہی اور آپ بن گئے بڑے سے بڑے ایکٹر دنیا کے آپ کو کسی production house کی کسی camera کی کسی art کی کسی acting کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز آپ کو پکا کے دے دی گئی ہے so it's a copy of a copy so there is no originality left کیونکہ اب جو لوگ rule کر رہے ہیں وہ اس filmوں والی celebrity class بھی پاکستان میں آستہ آستہ پیچھے جا رہی ہے بڑے بڑے events میں ٹکٹاکرز کو بلایا جاتا ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے governor Punjab چودری سرور صاحب نے governor house کے اندر ٹکٹاکرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ covid-19 کے حوالے سے عوام کو aware کریں information دیں کہ کس طرح اس سے بچنا ہے so they are now the intellectual class of this country ان سے پوچھیں گے ملک کیسے چلانا ہے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے trends create کرنے ہیں اور ان کے بلا کے انٹرویوز کریں گے ان کو پروگرامز میں بٹھائیں گے اور ان کی باتیں سنائیں گے لوگوں کو کہ آپ کس طرح کامیاب ہوئے کس طرح شہرت کی بلندیوں کو پہنچے آپ اور یہ ہیں ہمارے benchmarks یہ وہ class ہے جس کو ہم نے follow کر کے اپنی رینیسانس لے کے آنی ہے یہاں پہ they are a copy of a copy actually so there is no originality left اور ایک time ایسا آتا ہے border yard اپنی philosophy کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ ویسے وہ کافی stages بتاتا ہے copy کی کہ کس طرح ایک simulacrum create ہوتا ہے تو جو اس کی third stage ہے اس میں آ کر جو simulacrum ہوتا ہے وہ original سے بھی پہلے آ جاتا ہے یعنی کہ جو copy ہوتی ہے لوگ اسی کو original سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ والا جو انسان ہے یہ اصل والے سے بھی اوپر ہے اور truth پیچھے رہ جاتا ہے اور جو truth کی copy ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اس سے تو یہ چیز ہے کہ آج کے دور کے اندر ہماری یہ ٹک ٹاک جنریشن جو نکل رہی ہے اس کے attention spans اتنے لو ہوتے جا رہے ہیں اور جو اسے celebrity class پیدا ہو رہی ہے وہ ایسی پیدا ہو رہی ہے جو کہ copy of a copy ہے تو originality کہیں بھی نظر نہیں آتی unfortunately مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار تمہارے 20-20 minute کی ویڈیوز کون سنے گا میں کہتا ہوں کوئی مت سنے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے mass validation تو نہیں چاہیے اگر میں اس کے لیے کام کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں counter enlightenment کی طرف جا رہا ہوں اور میں لوگوں کو بھی encourage کر رہا ہوں کہ اپنے attention spans کو کم کریں تاکہ آستہ آستہ آپ کی chain of thought جو ہے وہ ٹوٹتی جائے 10-20 second کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے اسی سے تمام profoundness نکلتی ہے جو پیچیدگی ہے اس کے اندر ہی سچ چھپا ہوئے ہیں اور جو پیچیدہ چیز نہیں کر رہا وہ صرف اور صرف آپ کو جھوڑ دکھا رہا ہے اور وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ آج کی جو ایک modern generation کا crisis political اگر ہے تو celebrity crisis بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ generation ایسی نکل رہی ہے جو کہ صرف اور صرف 10-20 second کی attention span کو سیکھ کرتے ہوئے آپ کو content بیچیں گے تو underlying بات یہ ہے کہ اتنے simple ideas جو کہ 10-20 second میں آپ کو مل جائیں اور آپ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو جائیں اور آپ آگے scroll کر دیں یہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے یہ ایک generational problem create کر رہے ہیں ایک ایسی problem جو کہ herd problem ہے جہاں پر صرف جو trending چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے آپ گزارہ کر رہے ہیں اور آپ صرف ایک trend میں لگیوی init ہیں ایک دیوار ہے trends کی اس کے اندر ایک init لگیوی ہے آپ کی اپنی شناخت کچھ نہیں ہے آپ کی انڈیویجویلٹی کہیں موجود نہیں ہے اور creative thinker جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بڑے نمبر میں لوگوں سے agree نہیں کرتا یہ آپ یاد رکھیے گا تو یہ اتنی simplicity جو ہے نا اس سے جان چھڑانی پڑے گی اگر ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے تو thus spoke zara thusra جو کتاب ہے میری favorite نیچے کی اس میں وہ ایک passage ہے جس میں وہ بات کرتا ہے کہ سادگی اور سیدھے سیدھے ideas جو ہیں نا وہ ان کے لیے اس میں پاکیزگی وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہولی چیز ہے یہ پاکیزہ چیز ہے اور یہ آلہ چیز ہے اور ہر وہ چیز جو پہچیدہ ہو جو complex ہو جسے سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو جس کے اندر سچ چھپا ہو وہ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ انہولی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کو سائٹ پہ کر دو تو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ نے ایک بڑے نمبر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں صرف وہی کام کر کے ایک ہرڈ کا پارٹ بن جانا ہے صرف یا پھر کچھ individualistic بھی کرنا ہے انفرادیت قائم کرنی ہے معاشرہ جس سمجھ میں جا رہا ہے سوسائٹی جو mass number میں ایک madness کے پیچھے بھاگ رہی ہے آپ نے بھی اسی کے پیچھے بھاگنا ہے یا اپنا رستہ بنانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ہمیشہ جو mass trends ہوتے ہیں or original thinking ہے because if you think for yourself then you don't affirm to the ideas of the mass thank you